نحمدہ و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوہ و اقرب للتقوی صدقاللہ العظیم آج آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں معاشرتی رسومات قبیحہ جو ہیں ان میں سے ایک بہت ہی رسم قبیح یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جہیز کی رسم اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہیں کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے مرووجہ جہیز کی شریع حیثیت کیا ہے اور اصل شروع میں میں بتا دوں یہ جو بحث میں نے کرنی ہے اس کا خلاصہ تو یہی ہے کہ یہ ایک رسم قبیح ہے بہت بری رسم ہے بیانک رسم ہے اور یہ ایک لعنت بھی ہے جس نے بہت زیادہ تباہی اور بربادیاں ہر طرف کی ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری علماء نے آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کتابیں بھی لکھی ہیں بہت زیادہ کام کیا ہے بلکہ تھیسز بھی میری نظر سے گزرے ہیں بعض ایم فلپی کے حوالے سے تو ایک کتاب بہت اچھی کتاب جس کو میں نے دیکھا خاص طور پر اس کو تفصیل سے حافظ محمد مبشر حسین حافظ مبشر حسین لاہوری کی کتاب جہیز کی تباہکاریاں اور جس میں انہوں نے جہیز کے مروجہ جہیز کے نقصانات دینی نقصانات اس کے معاشرتی نقصانات اس کے طبی نقصانات اس کے اخلاقی نقصانات مختلف ادیوار سے جو نقصانات ہیں انہوں نے ان کو گننے کی کوشش کی ہے بہرحل یہ جہیز کے حوالے سے میں نے تفصیلاً گفتگو کرنی ہے جو حضرات سنتے ہیں ان حضرات کو اندازہ ہوگا کہ میں کوئی بھی موضوع ہو تو اسے متعلق کوشش کرتا ہوں کہ تمام ہمارے قابل احترام اہل علم ارباب علم ان کی طرف سے کوئی مواد اگر ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مواد کو گٹھا کر کے کوئی خلاصہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً رکھ دیا جائے تاکہ اگر کوئی اس موضوع کے حوالے سے جس جہیز سے بھی دیکھنا چاہے اس کو تو اس کی تشنگی کافی حد تک دور ہو سکے تو اب اس حوالے سے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جہیز کا مفہوم کیا ہے پھر جہیز کے بارے میں اہل علم کیا کہہ رہے ہیں جہیز کے مفاسد معاشرے کے اندر کیا ہیں اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس حوالے سے حکومت کی ذمہ داریاں آمائدین علاقہ کی ذمہ داریاں اور اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی اولاد کے اس کو چھوڑ کر اس رسم قبیب کو ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں جو شریعتبار سے نفسان والی چیز نفسان والی بات نہ ہو اور کچھ اس کے علاوہ کچھ لطائف سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہیز کا شریعی مفہوم کیا ہے جہیز کا شریعی مفہوم تیاری سے ہے جہیز جہاز جہازہ یعنی تیاری قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 کے اندر ہے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِمْ کہ جب یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے سرکاری کارندوں نے برادرانِ یوسف علیہ السلام برادرانِ یوسف کا سامان واپسی کا سامان سامانِ سفر باندھا تیار کیا انہوں نے سامانِ سفر تیار کیا تو یہاں جہازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیار کرنے کے معنے میں آ رہے ہیں اسی طرح سعی بخاری اس صفحہ 371 کے اندر وہ روایت موجود ہے جہازتہ ام سلیم ام سلیم نے تیار کیا کس کو تیار کیا حضرتِ سفیہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا دلہن کے طور پر فَأَهَدَتْهَا لَهُ مِنَ الْلَيْلِ ان کو رات و رات آپ رسلام کی طرف ان کو لے گئی یعنی ان کو وہاں بجوایا اور یعنی ان کی شادی کے حوالے سے دلہن کے حوالے سے اور اسی طرح یہ جہاز اس تیاری کے حوالے سے جو لفظ مال ہوا ہے ایک حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ان کو بھی جب یعنی تیار کیا گیا اور ان کی شادی کے موقع پر وہاں بھی یہ لفظ جہازہ کا استعمال ہوا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی تیار کیا گیا جن کا نکاح نجاشی بادشاہ نے پڑھایا تھا اور مار رکھا تھا اس کے حوالے سے میں بعد میں بفتگو کرتا ہوں تو وہاں بھی جہازہ کا لفظ آیا تھا تو یہ جہازہ کا مطلب دلہن کو تیار کرنا ہے ہم نے جہازہ کا جہاز کا ایک لفظ اپنی طرف سے بنا کر جو ہے عجبی دنیا میں چھوڑ دیا اور اس سے مراد ہم نے دلہن کے ساتھ آنے والے سامان کو جہازہ اور جہاز کے ساتھ لگا دیا ہے تو حلانکہ یہ تو دلہن کو تیار کرنے کے لئے یہ لفظ مال ہوا یا دلہن کے لئے بھی ہو سکتا ہے سامان کی تیاری کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح ہم کہتے ہیں تجہیز و تکفین تو مردے کی تجہیز و تکفین کیا مطلب اس مردے کو نہلانا دولانا اس کے کبر وغیرہ پتھروں کا ان چیزوں کا انتظام کرنا کفن دفن کا اس کو تجہیز کے نام کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے یہ تو ہوگی ہے جہیز کا لغوی مفہوم استلاحی مفہوم تو واضح ہے کہ لڑکی کو شادی کے موقع پر دیا جانے والا سامان خواہ وہ مطالبے پر ہو لڑکے لڑکی بغیرہ اس کے مطالبے پر ہو یا بغیر مطالبے کے ہو جیسے بھی یہ مطالبہ کا رفظ میں نے اس لیے لگایا کہ کبھی تو لڑکییں مطالبہ کرتی ہیں کہ ماں کو کہتی ہیں بس آپ نے میری شادی کروانی ہے تو مجھے یہ فریج بڑا دینا ہے چھوٹا نہیں دینا مجھے ٹی وی بڑی لے کے دینی ہے چھوٹی نہیں لے کے دینی ہے مجھے فلا دیمانیں کرتی ہیں ماں جب بازار کچھ آپ میں کے لیے جا رہی ہے تو پیچھے سے آوازیں کرتی ہیں اس قسم کی جو ہے وہ باز وہ کھلے ڈھلے مزاج کی اور یا اتنے جو ہے اس قسم کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں یا پھر لڑکے والے دیمان کرتے ہیں کہ جو آپ نے تو یہ چیز دینی ہے ہمارا برادری ہے ہماری ہمارا خاندان ہے لوگ کیا کہیں گے آپ نے یہ بھی دینا ہے وہ بھی دینا ہے وہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے عام طور پر اور بڑے خاندانوں میں جو زیادہ بڑے برگر قسم کے طور پر دیے جاتے ہیں اس کو جہیز کا نام دیے جاتے ہیں اب یہ تو ہو گیا اس کا لغوی اس لفظی اور استلاحی مفہوم جہیز کے لفظ جہیز کا اسلام ایک سادہ مذہب ہے اور صادقی کو پسند کرتا ہے بلکل صادقی کو ان چوپڑ چاپڑ کو اور کسی کو مجبور کرنا پریشان کرنا اس پر ہرائج ڈالنا اس کو بہران کا شکار کرنا یہ چیزیں اسلام کے مزاج میں نہیں ہیں اچھا اصل جہیز لڑکی کا کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت اس کی کرنا اچھی تعلیم بہتری تعلیم میں بعد میں اس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا اور بہترین تربیت کرنا اس کو حیاء عدب اور مروت سکھانا یہ اصل چیز ہے اگر یہ چیز ہے تو انشاءاللہ جا کر وہاں پر ان لوگوں کے لیے جنت بنا دے گی اور ان لوگوں کو ان کی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ وہاں جا کر اور بہترین ایک آشیانہ قائم کرے گی جا کر لیکن اگر یہ چیزیں اس کی زندگی میں اصل زیور نہیں ہیں تو اس کو بہت لادلود کے بیج دیا جائے تباہی وربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور بہت سارے ہم نے ایسے جرگے دیکھے ایسے ہمارے پاس مسائل دارالفتہ میں آئے ہم نے ایسے واقعات دیکھے کہ لوگوں نے سمانوں کو آگ لگا دی قیمتی سمانوں کو اور جو ہے جلا دیا اور توڑ دیا سمان جب غصے میں آئے اور جب نچاکی ہوئی اس قسم کے واقعات دی ہوئے اچھا اگر یہ کوئی اعزاز کی چیز ہوتی تو آپ علیہ السلام نے جتنی نکاح فرمائے شادییں فرمائی ہیں کیا رہا کہ لگ بک تو آپ کی بیویاں ہیں ازواج متحرات ہیں اور باقی بیس سے اوپر آپ نے نکاح فرمائے تو آپ کی بیویاں بھی جہیز لے کر آتی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے کوئی بھی جہیز لے کے ساتھ نہیں آ رہا ام حبیبہ ازانوں کا جو معاملہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں وہ مسئلہ اور ہے اور حضرت خدیجہ ازانوں کا وہ اپنا ذاتی مال ہے جو ساتھ لے کے آئی ہیں ان کو کسی نے دیا نہیں ہے ان کا اپنا ذاتی مال ہے کاروباری عورت تھی ام حبیبہ ازانوں کو جو کچھ دیا تھا وہ ایک تیسرے شخصیت یعنی نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے دیا تھا وہ معاملہ اور ہے لیکن باقی جو ہے آپ دیکھیں جہیز کے نام پر باقیدہ مال لے کے آ رہی ہوں اور اس قسم چیزیں تو ہاں ایک قطعہ اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا اب اس کا ثبوت کہاں سے مل رہا ہے تو اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہندو تحضیم کے اندر چونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں یعنی عقائد و نظریات میں بہت ساری چیزوں میں ہم مشرقین مکہ کے تابدار نظر آتے ہیں مشرقین مکہ وہ ان کیا ہوتا تھا نا علو بول گیا تو بس بدبختی آگئی ہمارے ہاں کہتے ہیں کوا بول گیا بدبختی آگئی اور مکڑی آگئی تو مہمان آ رہا ہے فنان چیز آگئی تو یہ خوشی کی علامت ہے فنان ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ہاں پرندے کڑھ آئے تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے لئے دن کیسے گزرے گا سال کیسے گزرے گا اس قسم کی باتیں ہم بھی کر رہے ہیں تو ہم آج بہت سارے نظریات میں مشرقین مکہ کے پیشے جا رہے ہیں وہ بتوں پر بکرے لا کے زبا کرتے تھے جنور لا کے زبا کرتے تھے ہم جو ہے جائلی پیروں کے قدموں میں لا کے زبا کرتے ہیں گاڑیوں پر لا کے زبا کرتے ہیں جنڈے لڑکاتے ہیں تو یہ بہت سارے نظریات ہمارے اندر ان کے موجود ہیں ان کے ہاں بھی ہوتا تھا ہم یہ آشد نگاہ رضلوں کے پاس ایک بچے کو لائے گیا تو اس بچے کے سرحانے چھوری رکھیے تھو تو انہوں نے چھوری دیکھی کہ یہ کیا ہے بچہ ڈرتا ہے اٹھا کے ماری تمہیں ابھی دکھ تو ہی سمجھ نہیں آئی ہمارے ہاں بھی عورتیں عام طور پر اس طرح کرتی ہیں وہی نظریات ہیں نا اسی طرح جب ہم نظریات سے باہر آگے چلتے ہیں تو وضع قطع میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہودوں نصارہ کے غلام نظر آتے ہیں وہی سوچ وہی فکر وہی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہی وضع قطع کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا یہ میں یہودی کون ہے عیسائی کون ہے مسلمان کون ہے وہی سوچ اور باقی رین سین میں معاشرت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ہنود کے پیچھے ہندووں کے پیچھے چل رہے ہیں ہمارے آج بھی خوشی میں بھی غمی میں بھی ایک دو نہیں بیسیوں رسمیں ایسی ہیں جو ہم نے ہندووں سے لی ہوئی ہیں ہم تیجہ چھلیس میں دوسری تیسے اس میں میں باز کر چکا ہوں تو وہ کہاں سے لیئے ہیں ہم نے وہ رسمیں اور اس میں اس قسم کے سلسلے غمی میں بھی اور خوشی میں بھی یہ جتنے سلسلے ہیں گانے شانے باننا سیج بچڑنا گوڑی بچڑنا یہ شروانی پہننا اور یہ جو کلہ بازی سلسلے اس قسم کے یا دیگر جو باراتی سلسلے ہیں تو انہی میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کونسی یہ جہیز والی رسم بارات والی رسم یہ سارے سلسلے ادھر سے ہی آئے ہیں اور اسی وجہ سے شاعر رکان وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہو تم حنود آج یہ وہ مسلماء ہیں جن کو دیکھ کے شرمائی ہوئی تو یہ سلسلے وہاں سے ہمارے پاس ہیں تو اس لیے یہ ہندووں کے ایک سلسلہ ہے ہندو شاستر قانون ہندو شاستر قانون کی روح سے ان کے سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ لڑکی نکاح کے بعد وہ اپنے میکہ میں میراز کی حقدار نہیں رہتی تھی میکہ میں اور وہ بس جو کچھ اس کو دینا ہوتا تھا شادی کے موقع پر دے دیتے تھے سو رخصت کر دیتے تھے یہ معاملہ اس کا ختم ہو گیا یہ ہندو شاستر قانون کے اندر یہ سلسلہ ہوتی تھا بس جو دینا ہے شادی کے موقع پر دو باقی کوئی براسے براسط اس کی نہیں یہاں پر اور یہ وہاں سے ہندوستان میں اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو ہندوستان میں بادشاہ اکبر جو بادشاہ گزرا ہے جس کو شہنشاہ اکبر باز کہتے ہیں وہ اور دکن کے اندر سلطان محمد قلبی قطب شاہ اس کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں اور ہندووں کا اشتراک پیدا کرنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی فضاء پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچ سوچی تھی کہ رسومات میں ان کو ایک کر دیا جائے رسومات میں ان کا اشتراک کروایا جائے جب یہ معاشرتی اعتبار سے رسومات ایک طرح کی ادا کریں گے تو گل مل جائیں گے اور اس طرح ان کا بڑا اتحاد اور اتفاق ہوگا چنانچہ پھر یہ خاص کر شادی کے موقع پر جتنی رسمیں تھیں رسمیں مہندی، مانجا، حلوہ، بری، بری، جہیز، بارات، کانا باننا، گوڑی چڑنا، شروانیا یہ اس قسم جتنے سلسلے ہیں ہندووں سے پھر ہمارے مسلمان اسلامی مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں تو بارحال یہ سلسلے وہاں سے آئے ہیں اسلام میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور جہیز میں عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا ہوں کہ اہلِ علم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اہلِ علم اس حوالے سے دو رائے رکھتے ہیں خلاصتا نمبر ایک کہ اگر بغیر جبر و اکراہ کے بغیر مجبور کیے بغیر نمود و نمائش کے اور دیگر بہت سارے مفاسد جن سے ذکر میں بھی کروں گا ان کے بغیر اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے بغیر کرز لیے اپنی خوشی سے حلال مال سے اپنی حیثیت حالیہ اپنی حالی حیثیت کو اور دوسری اولادوں کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی خوشی سے اپنی لڑکی کو اس موقع پر کچھ دے دیتا ہے تو ہم اس کو ناجائز گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے تو بعضوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی لیکن یہ حرج والی بات شاید کہ میرے خیال سے مناسب نہ ہو البتہ گناہ کبیرہ یا ناجائز نہیں کہیں گے تاہم اسلام کے مزاج کے مطابق پھر بھی یہ رسم چونکہ ایک رسم کی ادائیگی ہوگی معاشرتی اعتبار سے یہ اس کو جو جو نام بھی دے گا لیکن لوگوں کے ہاں یہ ایک رسم کی ادائیگی ہوگی پھر بھی مناسب نہیں ہوگی یہ چیز البتہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہم نہیں کیسے کہیں لیکن اگر لڑکے والوں کا دباؤ ہے یہ معاشرتی دباؤ ہے اس کو پر اور اس میں دب کر اور کرزے لے کر اپنے آپ کو مجبور کر کے اور بالکل اپنے آپ کو خالی کر کے اور اپنے آپ کو معاشی دباؤ سے بہت زیادہ کنگلہ کر کے اگر یہ اس قسم کی رسمیں نبار آئے تو پھر یہ بہت غلط کر رہا ہے اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے اچھا وہ پہلی صورت میں اگر اس نے کیا ہے تو ناجائز اور گناہ کبیرہ تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے پھر بھی تو خاص کر میں نے اچھا یہ بھی عاد رکھیں اگر یہ چیز اس کو مل گئی اور لڑکی کو تو وہ لڑکی اس کی مالک ضرور ہو جائے گی مالک ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے گفت ہے اس کی مالک ہو جائے گی اور یہ مالک وہاں جا کے میکہ کے اندر اس کو جو گفت دیے جاتے ہیں وہاں پر جو اس کو مو دکھائی سلامی ملتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یا وہاں جو گفت ملتے ہیں جوتے ملتے ہیں کپڑے ملتے ہیں یہ سارے لڑکی کی ملکیت ہوتے ہیں ملکیت ہوتے ہیں ہاں اگر اس کو زیورات دیے جاتے ہیں سسرار والوں کی طرف سے تو اگر وہ مہر میں دیئے ہیں تو پھر بھی اس کے ہیں مہر میں نہیں دیئے ویسے دیئے ہیں تو پھر گفت دیئے ہیں تو پھر بھی اس کے ہیں اور اگر گفت نہیں دیئے بلکہ اس کو استعمال کرنے کیلئے وقتی طور پر دیئے عاریتاً عارضی استعمال تو پھر اس کے نہیں ہیں اور اگر وہاں پر کوئی سراحت نہیں کی گئی بس دے دیئے پینا دیئے خاندان کے رواج کو دیکھا جائے گا خاندان کے رواج میں اس طرح دیئے گئے زیور کی کیا حیثیت ہوتی ہے آیا وہ عارضی طور پر پہننے کے لیے ہوتے ہیں یا بقاعدہ گفٹ اور مالکانہ حیثیت سے ہوتے ہیں تو پھر اس پر فیصلہ ہوگا بارحال یہ تو اہلی علم نے دو رائے اپنی قائم کی ہیں اس حوالے سے لیکن میں نے عرض کیا کہ جو صورت بھی ہو شران اس کے بجائے ایسی صورت اپنانی چاہیے کہ جس سے مروجہ ماہر کی حوصلہ افضائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہو اور لوگ جو ہے اصل ترتیب کی طرف آئیں اور ایسے چیزوں سے کیونکہ اس میں بڑے مفاصد ہیں پھر بھی مروجہ ماہر کے اندر میں آپ کے سامنے وہ مفاصد رکھتا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اب اس میں کچھ لوگ تو بہت آگے چلے گئے ہیں مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے ہینو دو شینو لو وہ بھی ایک سلسلہ ہے اسی طرح بعض لڑکے والے وہ بھی جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں کہ لڑکی والوں سے لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں اور بعض لڑکے والوں سے لڑکی والے مطالبہ کر رہے ہیں لڑکوں سے بھی جوڑوں وغیرہ ونی کے نام پر بہت سارے مطالبے ہو رہے ہیں بعض علاقوں کی خاص رسل ہوتی ہے کہ فران چیز آپ لڑکے والے ضرور دینی ہے تو یہ دونوں طرف سے جو مطالبے یاد رکھیں لڑکی والے لڑکے والوں سے کریں یا لڑکے والے لڑکوں والوں سے یا لڑکے جو ہیں لڑکے والے وہ لڑکی والوں سے کریں دونوں رشوت کے زمرے میں اور فقہ نے لکھا رشوت کے زمرے میں آتا ہے ناجائز ہے اور آرام مطالبہ کر کے نا اور یہ بغیرتی بھی ہے بہت بڑی اور رشوت تو ہے ہی ہے بغیرتی بھی ہے بہت ساری اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اچھا جی اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے جو معاشرتی نقصانات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں آپ ذرا دیکھیں ان نقصانات کے اندر معاشرتی نقصانات برے اثرات میں سے نمبر ایک بے شمار عورتیں نکاح سے رہ جاتی ہیں کیونکہ نکاح جب مہنگا ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے زنا سستا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری عورتیں جن کے پاس یہ سلسلے نہیں تھے ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی بڑھاپے کے دیریز پر پہنچ چکی اور وہ جو ہے ان کی شادی نہیں ہو سکی اور ظاہر بات ہے پھر اس میں بہت کم ایسی ہوتی ہیں جن کو اچھا ماحول ملتا ہے یا وہ پاک دامان یا اس طرح ترتیب سے اور پھر بے حیائی جو راستے بے حیائی کے جو راستے کھلتے ہیں معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ مروجہ جہاز بھی ہے نمبر دو جہاز کم ملا یا نہ ملا یا کم ملا یا کچھ چیز شارٹ ہوگی بہت کچھ دیا لیکن کوئی چیز شارٹ ہوگی تو ساری زندگی اس کی جان نہیں چھوڑتی تانے ہوتے ہیں اور اس کو تانے دیے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہنے والی اس کی ساس وغیرہ نندے اور شندے اس کو کہتی ہیں کہ ڈائیلاکز ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ کیا لے کر آئی آئی تو کیا لے کر آئی چند لیتھڑے چند ٹھیکرے اور چند چیتھڑے یہ اس قسم کے ڈائیلاکز ہوتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تو ان کے ہاں کوئی قابل احترام ہوتی کوئی عزت ہوتی تو تجھے بہت کچھ دیکھ ارخصت کرتے بس سر سے اتارا ہے ہمارے ماتھیں مارا ہے ہمارے ماتھیں مارا ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کو ساری زندگی وہ بچاری روزانہ جیتی اور مرتی ہے نمبر تین ناچاکی کی صورت میں جہیز عام طور پر ہم کئی ایسے ہمارے پاس سوالات آئے ہیں جرگے دیکھیں ہم نے کہ ان ظالموں نے جہیز سارا توڑ دیا اور کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو خود اس نے استعمال کر کر کے توڑ دیا غائب کر دیا لسٹ غائب ہو گئی وساوقات لڑکی والوں کے پاس لسٹ نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں رہا تھا تو انہوں نے سارے ہی غائب کر دیا اور کہنے لگے کوئی جہیز نہیں آیا تھا بس ایک دو چار چیزیں آئی تھی باقی تو کوئی جہیز تھا ہی نہیں غائب کر دیا اور پھر دنگل فساد بھی ہوتا ہے جب جہیز لاتے ہیں تو جو بچہ ہوا اور پھر اب گالم گلوچ اور بس اوقات قتل و غارت کے واقعات پیش آتے ہیں نمبر چار کہ جہیز کو سنت سمجھتے ہیں جہیز کو کہتا ہے جہیز فاطمی بھی تو کوئی چیز نہیں میں جہیز فاطمی کے حوالے سے بہت میں اشکال نکل کر کے جواب دوں گا علاقے یہ کوئی سنت نہیں ہے کوئی جہیز فاطمی کو یہاں پر جہیز فاطمی کے نام پر کوئی سنت نہیں بنتی ہے غلط بات ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اس جہیز کی وجہ سے معاشرے میں تنگی پیدا ہوگئی ہے بہت زیادہ پرشانی پیدا ہوگئی ہے بور آبا کے لیے غریب بچیوں کے لیے ان کے گرانوں کے لیے نمبر پانچ جہیز میں ریاکاری فخر و تعالی اور شوخیاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اوہ فنان نے یہ دیا ہم نے اپنی بچی کو یہ دیا تھا کوئی دے سکتا ہے ریاکاری پھر سٹار لگتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں یہ نہیں رات و رات کوئی اپنے آدمی اٹھا کے لے گئے نہیں نہیں پورے محلے کو بلا کے دکھا کے یہ ہے وہ ہے پورا محلہ بھی دیکھتا ہے پھر وہ مہینہ مہینہ جو ہے تذکرہ چلتے رہتے ہیں فلان نے اتنا دیا تو فلان نے اتنا دیا اور فلان نے کچھ نہ دیا تو فلان ایسا تھا تو فلان خصیص تھا تو اس قسم کی باتیں شروع جاتی ہیں اچھا نمبر چھے بعض تو جہیز میں اسراف کرتے ہیں یعنی ایک چیز کافی ہے اور وہ ایک کی بجائے تین تین چار چار دیا رہے ہیں چار چار دیا رہے ہیں اب ایک بیڈ بڑا اور چھوٹے دو بیڈ لیکن لوگوں نے تین تین چار چار بیڈ خریدنے شروع کر دی اور اس کے علاوہ اس طرح کی مختلف چیزیں ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل دیری شروع کر دی اور یہ اور اس کے علاوہ بعض یہ بھی ہے کہ بعض تبذیر پر چلے جاتے ہیں تبذیر کیا ہے کہ ناجائز چیزوں کرتے ہیں آپ ٹی وی دیتے ہیں گناہ کے آلات گٹار کی لڑکا جو ہے گٹار کا بڑا شوقین ہے اس قسم کے آلات اللہ العاب جو ہیں گانے بجانے کے باجے وہ دیتے ہیں اس قسم چیزیں اور بلکہ بعض تو مردوں کے لیے باقاعدہ وہ بھی دیتے ہیں کہ لڑکے کو زیور پینائیں گے گوٹھییں پینائیں گے تو یہ چیزیں بھی اس میں آ رہی ہیں نمبر ساتھ میراز سے محروم کر دینا جس لڑکی کو جہاز دے دیا تو والدین سمجھتے ہیں بس حق ادا ہو گیا اب اس کو کوئی میراز نہیں ملے گی اور اگر وہ میراز کا نام لے ملے تو کہتے ہیں شرم آیا نہیں آتی آپ اتنا کچھ جو ہے یہاں سے ہم سے کروڑ کرار کے سارا کچھ جو ہے لے کے چلی گئی اور ہمیں خالی کر کے اور پھر بھی آپ میراز مانگ رہی ہیں علاقی میراز اس کا حق ہوتا ہے شریح حق ہوتا ہے لیکن اس کو محروم کرتے ہیں اور اس کو تانو تشنیخ نشانہ بناتے ہیں تو میراز سے محرومی محروم کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس گناہ کے لیے یہ سبب اور بنیاد کیا ہے یہی مروعجہ جہاز اچھا نمبر آٹھ مساوات نہیں ہو رہی یہ اولاد کے درمیان میں کیوں آپ اگر مروعجہ جہاز دے رہے ہیں تو مروعجہ جہاز دینے کا کیا مطلب ہے آپ گفت دے رہے ہیں اور گفت دینے میں کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ ساری اولادوں میں آپ مساوات کریں نومان من مشیر رزنوں کا واقعہ آپ دیکھ لیں انہوں نے آکے اسی طرح ان کا واقعہ اسی طرح ایک بیٹے کے بارے میں کہ اس کو ہم نے یہ دیا ہے گواہ بن جائیں تو اس کو یہ چیز دیئے تو آپ علیہ السلام نے باقی اولادوں کو باقی بچوں کو بھی دیئے نئی چیز صرف اس کو دیئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کے اوپر مجھے گواہ مت بناو میں اس گناہ کے اوپر گواہ بننے کے لیے تیار نہیں یعنی اس چیز کے اوپر کوئی آپ علیہ السلام نے گواہ بننا برداشت نہیں کیا کیونکہ یہ کام غلط ہے اور اس میں مساوات ہونی چاہیے علمائی ہی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر مراز تقسیم کر رہے ہیں اپنا جو ہے جائدات کو تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں مساوات گفت ہے تو حدی ہے اس میں مساوات کا حصول چلے گا برابر دیں گے لڑکا لڑکی سب کو برابر دیں گے اچھا نمبر نو تو اس میں مساوات کیسے نہیں ہوتی آٹھ میں نمبر جو میں بیان کر رہا ہوں جس کو آپ نے دے دیے چار پانچ چھ سات لاکھ کا جائز اس کی تین چار بینے گھر میں بیٹھی ہیں ان کے نکاح شادی نہیں ہوئی اس دوران دینے والا جو باب ہے وہ مر گیا تو میراس میں جتنی میراس وہ تین چار گھر والی لیں گی اتنی وہ شادی شدہ جائز لینے والی پی لے گی اب اس کو ایکسٹرا پانچ سات لاکھ کا جائز مل گیا اسی مال میں سے باپ کے مال میں سے تو دیکھیں دوسری بچیوں کے ساتھ یہ محرومیت والی بات نہیں ہوئی زیادتی نہیں ہوئی اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے اچھا نمبر نو کرز اٹھانا لوگ اس کے لیے کرز لیتے ہیں بینکوں سے سودی کرز لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کرز لے ہوتے ہیں دروازوں پر پھر رہے ہوتے ہیں جائدادیں اپنی فروغ کر رہے ہوتے ہیں زمینیں فروغ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے پرشانی کے اندر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اور حالانکہ شریعت کا مزاج ہی ہے کہ جب تک شدید ضرورت نہ ہو معقول مشروع ضرورت نہ ہو آدمی کو کرز نہیں لینا چاہیے فروغانہ لے گا بغیر شریع ضرورت کے شدید ضرورت کے کرز لینا مقروح ہے نمبر دس اگر مطالبہ دولہ یا دولہ والے ہو وہ ان کا جو ہے مطالبہ ہو پھر ایسی صورت میں تو حرام ہے رشوت ہے اور عام طور پر بہت سارے گرانوں میں دولہ اور دولہ والوں کی طرف سے جو ہے کچھ نہ کچھ جو مطالبے ہوتے ہیں کچھ تو سراحاتن مطالبے کرتے ہیں اور کچھ کی مائیں نندیں آکے بس دبے لفظوں میں مطالبے کرتے رہتی ہیں ہمارے گھر کے اندر اللہ کا دیئے بہت کچھ ہے ہمارا بہت بڑا خاندان ہے ہمارے خاندان کی فلاں نڑکی کی شادی ہوئی تو اس کو اتنا ملا اتنا ملا اتنے چیزیں میں دی گئی تو اس کو سنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ذرا احتیاط فرمائیں آپ کی ذرا نوٹ فرمائیں اپنی ڈائری میں اچھا اسی طرح یہ بھی معزز بیک ہے نا ایک معزز بیک ہے جو مانگی جا رہی ہے اسی طرح نمبر گیارہ عموماً کسی درجہ معاشرتی جبر کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے یعنی دولہ والے روکیں تو رک سکے مگر وہ روکیں کیسے وہ تو خود طلب کار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک معاشرتی جبر کے تحت آکے وگر نہ کرنا نہیں چاہتا یہ شخص بہت مجبور ہے بہت سارے لوگ ایسے مجبور ہوتے ہیں بلکہ اکثر مجبور ہوتے ہیں لیکن معاشرتی جبر کے تحت وہ کچھ نہ کچھ اگر ادر سے حلال حرام گھٹھا کرتے ہیں اور اپنے جائدانیں فروخت کرتے ہیں اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں تو یہ معاشرتی جبر میں آکر دے تو رہے ہوتے ہیں لیکن دینے کو جینی چاہ رہا ہوتا تو یہ یہ جیسے حدیث میں آتا ہے کسی آدمی کا مال اس کی دلی رضا کے بغیر حلال نہیں ہے تو اس کا انصر بھی پایا جا رہا ہے میں نہیں کہتا وہ کہ حدیث اس پر صادق آ رہی ہے لیکن اس کا انصر پایا جا رہا ہے معاشرتی جبر کے تحت یہ شخص دے رہا ہے نمبر بارہ ہندوانا رسم ہے جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے کچھ بزاحت کر دیئے اور ہندوانا رسم ہے تو جو جس اس قوم سے مشابات رکھے گا آپ نے فرمایا قیامت والے دن انہی میں سے ان کا اس کو اٹھایا جائے گا اس کا حشر ہوگا تو اس لیے ان چیزوں سے آپ نے آپ کو بچانا نمبر تیرہ امیاشر دیگر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ سب سے بہترین بڑا نکاح عظمت والا نکاح عظیم نکاح برکت کے لحاظ سے وہ ہوگا کہ جس میں مشکت کم سے کم ہو حالانکہ اس میں آپ دیکھیں ایک طرف سے مہر باری رکھا جا رہا ہوتا ہے وہ مرد کو مشکت میں ڈالا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے جہیز بہت بڑا وافر اور تکلفات کے ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ لڑکی بانوں کو تکلف میں ڈالا جا رہا ہے اور تکلف میں پڑھنا اور تکلیف میں دوسرے کو ڈالنا خود تکلف میں پڑھنا یہ دونوں باتیں اسلام کے مزاج کے ساتھ چھوٹی نہیں ہیں نمبر چودہ اس میں شان و شوکت اور امیر پنہ امارت کا امیر پنے کا بہت زیادہ اظہار اور محض دیکھا دیکھی یہ سلسلے سارے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنی شان و شوکت کیا کہ اظہار ہوتا ہے معاشرے کے اندر چاہے وہ بناوٹی ہو چاہے وہ حلال آرام جمع کر کے ہو چاہے کسی پر ظلم زیادتی کر کے ہو لوگوں پر جو ہے مال کسی طریقے سے بٹھو رہا گیا ہو لیکن اپنی بناوٹی خود ساختہ جو ہے وہ شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے نمبر پندرہ معاشرتی تنگی یہ تو کچھ کر لے گا زمین فروخت کر لے گا کوئی کرز دے گا لے لے گا کسی اعتماد کے ساتھ جو ہے بینک سے کرز لے لے گا سودی کرز لے لے گا لیکن اکثر وہ لوگ جن کے پاس بیشنے کو کچھ نہیں ہے جن کو کوئی دیتا بھی نہیں ہے کرز جو اس کی ادائیگی پر قدرت بھی کرنی رکھتے کہ کیا کریں گے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی صورت ہی نہیں ہے کہیں سے کچھ لینے دینے کی وہ بچارے ان کے لیے بڑی تنگی پیدا ہو رہی ہیں اور ان کی بچیاں سسک رہی ہیں گویا اور دائیں بائیں کے ماحول کو دیکھ کر وہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ گلے شکمے میں پڑ گئی ہیں تو یہ مسائل بھی ہے نمبر سولہ محذب قسم کی بیک بھی ہے کہ دوسرے سے تمہ رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی بچی کے ساتھ یہ دے گا تو ہمیں یہ چیز ملے گی تو فناہ اس قسم کی چیزیں وہ بھی تمہ بھی تمہ بھی رکھا جا رہا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ نمبر سترہ کمزور خاندام کی بچیاں لڑکیاں وہ حسرت میں دیکھ دیکھ کر معاشرے کوئی اندر ہیں یہ ساری باتیں حسرت میں حسد میں حسرت میں اور حسد کے اندر پڑی ہوتی ہیں اور حسلہ شکنی ان کی ہو رہی ہوتی ہے اور ذہنی کے اعتبار سے ان کو بڑی عذیت ان کو ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ معاف فرمائے کہ بعض جو ہیں وہ اللہ کی ناشکری کا مضموم احساس ان کے دل میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی کسی بڑے باپ کے گھر میں پیدا ہوتی کاش کہ ہمارا باپ پیس ترہ ہوتا کاش کہ اس لڑکی کی جگہ ہم ہوتی وہ نہ ہوتی اس قسم کے جذبات اس جہاز کی خاتل لڑکیوں کو جائز اور ناجائز قسم و کاروبار پر بزنس پر ملازمت پر اس کو لگا کر کبھی کبھی اس کو تفاہ ورباد کر دی جاتا ہے تو لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ کہیں جوب مل جائے جی کیونکہ یہ اپنا جہاز بنا لے اور پھر جہاز بنا لے جہاز والے سلسلے بھی بنا لے اور بہت ساری چیزیں بنا لے تو وہ بچاری اس لیے کماری ہوتی ہے اس کے لیے پھر وہ غیر محروموں سے اس کے اختلاط غیر محروموں میں جانا پڑھنا سیکھنا سکھانا اور ملازمت کرنا اور مختلف اداروں میں جانا اور سب دور دور دراز سفر اور پھر وہاں دور دراز کی غیر محروموں میں ریائشیں ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے اور یوتین کے تاکیز کی شادی کروانی ہے تو اس کو جہاز دینا ہے تو یہ اضافی خرچہ ہے تو یہ اپنا خود نکالے اس قسم اور باز اللہ معاف فرمائے کہ پاکستان میں آپ سوشل میڈی پر اگر دیکھیں تو وہاں پر ناجائز کاروبار اور پیشاوریوں کے سلسلے بھی جانی ہیں اور اس میں ایک بڑا عمل دخل ان کے مستقبل اور جہاز کے بھی ہوتی ہے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ان وجوہات ان چیزوں کو انیس نمبر اس میں جو خرابی ہے وہ ہے رشتوں میں تاخیر عام طور پر جو لوگ تھوڑے بہت متوسط گرانے کے بھی ہوتے ہیں تو وہ جہاز پورا کرتے کرتے رشتوں کو باوجود اس کے کہ رشتہ جلدی دے سکتے ہیں اس کی تکمیل کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے سالہ سال نیٹے دیتے رہتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے حالانکہ آب علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے جب عورت کا جوڑ مل جائے جوڑ کا آدمی مل جائے یا جنازہ حاضر ہو جائے یا نماز کا وقت آجائے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے حضرت علیہ السلام کی روایت یہی ہے اور آب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی آدمی نکاح کا پیغام کی تمہاری طرف بیچتا ہے اور تم اس کے دینداری کے حیثیت سے مطمئن بھی ہو کہ وہ دیندار آدمی اچھا آدمی ہے تو تمہارا انکار یہ پھر زمین کے اندر فساد کو پردے زمین کے اندر فساد پیدا کرے گئی اور اگر خدا نخواستہ اس موقع پر اس سے قدم فسل جاتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا پورا پورا وعبال اس کے پالدین کے اوپر ہوگا تو رشتوں میں تاخیر کا سبب بھی یہی ہے اور بیسوں جو یہاں پر نقصان ہے وہ برا اثر ہے معاشرے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ آج بیکاری مرد اور عورتیں ان کا اکام بہانہ یہی بن چکا ہے کتنے مسجدوں کے اندر ایسے لوڑتیں یا مرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور جی تین بچی ہیں چار بچی ہیں ان کے رشتے نیوانے ہیں تو نہیں ہیں آپ کچھ ہمارے سطحان کریں کہ ہم یہ فلان 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 تو یہ بہانہ آج کل بیکاریوں کے بھی بہت بڑا بہانہ ہے وہ کیوں ہیں یہ جو مروجہ جہاز ہے اس کی لانت سر پر جو پڑی ہے تو اس کی وجہ سے ساری بربادیاں آ رہی ہیں نمبر اکیس جہاز لینے والی جو ہے وہ پھر میراس میں دوسری غیر شادش شدہ بہنوں کے ساتھ پورا مکمل ایسا لے رہی ہوتی ہے تو یہ ایک قسم کا یہ بھی نقصان ہے اور دوسری بہنوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی بھی ہے اب یہاں پر یہ بھی آدھ رکھے یہ تو میں نے تقریباً اکیس کے قریب آپ کے سامنے مفاسد اور نقصانات جو اس کو ہیں معاشرتی دیوار سے برے اثرات وہ بیان کرتی ہیں اب آگے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں کچھ اشکالات اس حوالے سے اور ان کے جوابات اور اس کے ساتھ ساتھ دعوات فکر ہمیں کیا کرنا چاہیے معاشرے کے اندر ہمائی دین وہ کیا کرنا چاہیے وغیرہ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہوں تو